نمازکار مارکیٹ سمباد میں آپ کا سواگت ہے چل چلاتے کی دھوپ کے ساتھ میں آسمان سے جو آگ برس رہی ہے اس نے کم و بز ہر علاقے کا ایسا ہی حال کر رکھا ہے یہ اوتر پردیس کی جھانسی ہے اور جھانسی کا یہ ہردستل کہے جانے والا الائٹ کا چورا ہے دراصل ہم آپ کو یہ اس لیے دکھا رہے ہیں کیونکہ جھانسی میں پچھلے دو تین دن سے جو تاپمان ہے جسے پارہ کہا جاتا ہے ہم لوگوں عام بحثہ میں کہتے ہیں کہ پارہ بہت ہائی ہو رہا ہے تو یہاں تاپمان سیت علیش دگری تک جاپ موچا ہے اور حالت یہ ہے کہ پچھلے تین چار دنوں کے اندر اگر گھٹناوں کو دیکھیں تو جھانسی میں گھر دکان اور گودھاؤں میں اتنی آگے لگ گئیں گھٹنایں ہو رہی ہیں کہ اس نے لوگوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے آگ آسمان سے برس رہی ہے بدن بھی چھلس رہے ہیں آج چھانسی میں ایک بار پھر ستر بزار میں ایک کپڑے کے سوروم جس سے ڈبلو کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں بھینکر آگ لگ گئی دمکل کرمیوں نے کڑی مسکت کے بعد اس پر کابو پا لیا پڑا نقصان ہوا ہے اس کے پہلے سیپری بزار میں پڑی آگ لگی تھی رس بہاترہ پر اس کے علاوہ کھٹنایں کلب میں ایک مکان میں آگ لگ چکی ہے اور ایٹی ایم میں بھی آگ لگ چکی ہے تو فلال جو موسم کے تیبر ہیں بہت بہت تھیکے ہیں اس لیے سنبھل کر رہے ہیں سرکچت رہے ہیں بچے رہے ہیں آنے والے دنوں میں نو تپا بھی شروع ہونے والے ہیں اس لیے موسم کے تیبر اور تھیکے ہوں گے ایسے میں آپ تھوڑا سنبھل کر رہے ہیں گھر سے بہار نکلیں تو سرکچا کے پورے اپائے کر کے نکلیں پانی پیتے رہیں تھندک کے ماحول میں رہیں کیونکہ آسمان سے جو آگ برس رہی ہے اس نے نہ کیول لوگوں کو ہاتھ کر کے رکھا ہے بلکہ کئی جگہ جھاڑ پھو میں بھی آگ لگ جا رہی ہے جھاڑیوں میں آگ لگ جا رہی ہے تو فلال آسمان سے آگ برس رہی ہے